ناظرین درگاہ کے اوچھا کی اپڈیٹ ہم آپ کو برابر دیتے چل رہے ہیں تین محروم الحرام سے سات محروم الحرام تک جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا چھوٹی چوکی اٹھے گی اور اس کے بعد نو محروم الحرام کو بڑی تاجیہ اٹھے گی ابھی آپ یہ آستانی کا نظارہ کر پا رہے ہیں آستانی سے لے چلتے ہیں گلیوں کی طرف اس بار کا محول یعنی کہ سات محروم الحرام کا جو چوکی ڈولا گیا تھا بہت آرام سے گجرا تھا جو کہ بھی تاجیہ یعنی چوکی اٹھی نہیں ہے بنگلے میں رکھی ہوئی ہے ابھی ہم آپ کو گلیوں کا نظارہ بھی دکھا پائیں گے اور جیسا کہ ہم آپ کو بنگلے میں جو بتاتے رہتے ہیں بنگلہ کیا ہے آستانی کے اوپر جاتے ہوئے داہنی طرف جیسا کہ ہم آپ کو دکھا دے بنگلہ کیا ہے اسی کو بنگلہ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بنگلہ کرتے ہیں اس کو یہ حال نما گھر اسی میں جو ہے چوکی تیار کی جاتی تیار ہونے کے بعد آستانی مبارک پر رکھی جاتی اس کے بعد نظر و نیاز یعنی فاتح کر کے یہاں سے اٹھا کر سلامی گیٹ کوئی طرف لے جاتے ہیں ہم آپ کو برابر بتاتے چل رہے ہیں اور سات محرم الحرام کی آپ کو ہم بیڈی دکھا پائیں گے گلیوں کا پہر آپ کو نظارہ کرا دیں یہ دیکھئے یہ گلیوں کا نظارہ ہے ابھی بھیڑ جو ہے بلکل بھری ہوئی ہے دہنی بھائی طرف بلکل کھچکچ بھری ہے اور بیچ میں سے راستہ نہیں ہے پرشاسن نے جب راستے کو صاف کر آیا تو بہت کیلئر کر دیا دیکھئے ابھی کچھ صاف دکھ رہا ہے پرشاسن آیا گی جس طرح سے دیکھئے یہ پرشاسن صاف کراتی چل رہی ہے دہنے بھائی طرف جو لوگ کھڑے رہتے ہیں تاجیہ کو یعنی کہ ڈولے کو گجرنے میں پرشانیاں ہوتی ہیں تو سات محرم الحرام کو بہت آسانی سے ڈولا چلا گیا اور ابھی دیکھئے سائیڈ سائیڈ میں بس ایک لائن کے لگ بھگ ہوگی لوگ باقاعدہ کھڑے ہیں اور سات محرم الحرام کی بہت قاعدے سے تاجیہ آگئی کسی کو کسی چیز کی کوئی دکت تکلیف نہیں ہوئی آرام سے تاجیہ پاس ہوگی جب تاجیہ آ رہی ہے اس کا بھی ہم نظارہ کرا پائیں گے اور کیمرے میں کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں ویڈیو فٹیج کے لیے تو ہمارے آس پاس کے لوگ رہتے ہیں تو وہ ان کا بھی منصہ ہوتا ہے بہرحال تو ابھی آپ دیکھئے ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ تاجیہ آ رہی ہے اور کس طرح سے آسانی سے یہ تاجیہ پاس ہو جائے گی اور کوئی دکت کسی کو کوئی مسکت نہیں ہوگی اور واپسی کا بھی ہم آپ کو نظارہ کرا پائیں گے اور آگے کی ویڈیو میں اب بنے رہے ہیں ہم نو محرم الحرام کے مشاہ اللہ اگلی اپ ڈیٹ دیں گے اگلی ویڈیو میں فیلحال ابھی اس تاجیہ کے نظارہ کرا اگلی ویڈیو آپ کو دکھا دیں گے جسا کی ابھی آپ نے دیکھا بہت آسانی سے تاجیہ پاس ہوگی اور کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہم آپ کو واپسی کا بھی نظارہ کرا پائیں گے اور دیکھ پائیں گے واپسی میں کس طرح سے لوگ واپس جلدی جلدی میں رہتے ہیں اور جاتے ہوئے تو تھوڑا دیر ہوتی ہے لیکن واپسی میں جلد سے تاجیہ پاس ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے تاجیہ دار لوگ جو تاجیہ کا کام سمالتے ہیں اور واپسی میں اور جاتے ہوئے لے جاتے ہو ساتھی میں یہ لوگ رہتے ہیں اب یہ ابھی آپ جو نظارہ کر پا رہے ہیں یہ سلامی گیٹ سے واپس آ رہی ہے تاجیہ واپسی میں یہ تاجیہ دار ہیں اور یہ لوگ ساتھ میں تاجیہ کے لگے رہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے منیجمنٹ تاجیہ کے لگے رہتے ہیں اور ساتھ میں لگے رہتے ہیں یہ دیکھیں واپسی کا نظارہ کر پا رہے ہیں یہ آستانی مبارک پر جارہی تاجیہ اور واپسی میں آرام سے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں چونکہ زیادہ بھیڑنی رہتی ہے واپسی میں لوگ تھوڑا تھوڑا کا کے لوگ واپس آتے رہتے ہیں اور تاجے کے پیچھے زیادہ بھیڑنی ہوتی ہے اور ہم سے تاجے آستانی اُبار پر لے جا کر رکھ دیتے ہیں